اسلام آباد میں جمہوریت نہیں ارکان اسمبلی ایک ایسے چو کی مار ہیں حالت یہ ہو گئی ہے کہ کوئی بات کرے گا تو موچھو والا پگڑ کر لے جائے گا چیئرمن عوام پاکستان پارٹی شاہد خاکان آباسی کی فریس کانفرنس کہا اسلام آباد جلسے میں وزیراعلا خیبر پختون خواہ کی تقریر قابل مضمت تھی جلسے میں صرف گالم گلوچ کی گئی یہ بات نصیبی ہے کہ وہ اپنے الفاظ واپس لینے کو تیار نہیں حکومت نے ایک جلسے کی وجہ سے پورے اسلام آباد کو بند کر دیا جلد بازی میں آئین سے متصادم قانون بنائے جا رہے ہیں چیف جسٹس توسیل لینے سے انکار کر کے تاریخ میں نام لکھوا سکتے ہیں یہ ملکی بدقسمتی ہے نام نہاد جمہوری حکومت کے ہوتے ہوئے ایسے قانون بنائے جا رہے ہیں جو مارشاللہ کے بدترین دور میں بھی نہیں تھے آٹھ سفتمبر کو اسلام آباد میں ایک جلسہ سیاسی پارٹی کو اجازت ملی جلسہ کرنے کی اس جلسے سے پہلے کیا ہوا جلسے کے دوران کیا ہوا جلسے کے بعد کیا ہوا یہ اس ملک کی آج کی جو سیاسی روایات ہیں جو سیاسی قدریں ہیں اس کی اقاسی کرتا ہے جلسہ اسلام آباد سے باہر تھا دس پندرہ کلومیٹر باہر تھا گورنمنٹ نے سارا اسلام آباد بند کر دیا ہر سڑک پہ کنٹینر لگے ہوئے تھے اندر آنے کے رستے بھی بند باہر جانے کے رستے بھی بند یہ کون سی جمہوریت ہے پورے جلسے کے اندر عوام کی کوئی بات نہیں ہوئی صرف گالی گلوچ ایک دوسرے پر الدام آت